دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تاریخ عزیز کا سلام پہنچیں ہوری ہوری پل جاوانگے ایک دو جیدیاں شکلانوی ہوری ہوری سکھ جاوانگے زندہ رین دیاں اکلاوی اسلام علیکم حواتینوں حضرات میں ہوں مرزا عثمان بک امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیسی ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں یہ اشار جو میں نے ابھی پڑھے تھے یہ پاکستان کے نامبر اداکار صداکار تارک عزیز مرہوم کے تھے پاکستان میں وہ کون سا شخص ہوگا جو تارک عزیز صاحب کے نام سے واقف نہیں ہوگا آج تارک عزیز مرہوم کی چوتھی برسی منائی جا رہی ہے تارک عزیز صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ پی ٹی وی پر گزرا اور میری بہت خواہش تھی ان کے شو کے جو پروڈیوسر تھے آگا کیسر ان سے بات کی جاتی لیکن کیونکہ انہوں نے تیرہ جون کو الہمراہ میں تارک عزیز صاحب کی برسی رکھی تھی تو وہ ٹائم مینیج نہیں ہو زکا انہوں نے کہا تھا وہاں پہ آجنا لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا اس دن کچھ میری بھی ذاتی مصروفیت تھی پہلے میں نے سوچا کہ ویڈیو رہنے دیتے ہیں لیکن تارک عزیز صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اس کی دو وجہات ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا بھی ایک تو یہ کہ تارک عزیز صاحب کا تعلق بھی ساہیوال سے تھا کہ ہمیں پاکستان کے بعد جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آتے ہیں تو وہ جس شہر کو چنتے ہیں جہاں پر عباد ہوتے ہیں وہ ساہیوال ہے اور میرا تعلق بھی میرے بچپن کا جو وقت ہے وہ ساہیوال میں گزر ہے تو ایک انسیت ہوتی ہے آپ کو اپنے علاقے سے وہ کوئی بھی شخص ہو تو ایک میرا وہ ان کے ساتھ محبت عقیدت پیار ایک فین والا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رشتہ شروع سے تھا اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کون سا وہ شخص ہوگا جو تارک عزیز صاحب سے محبت نہیں کرتا ہوگا کون سا شخص ہوگا جس نے یہ جملہ کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے کون تھا وہ شخص ہوگا جس نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا تارک عزیز صاحب نے اپنی فنی زندگی کا جو آغاز تھا وہ ریڈیو پاکستان سے کیا لیکن وہ پاکستان ٹیلی ویجن کے پہلا فیس تھے پہلا چہرہ تھے جو کہ نشر ہوا تھے میل اناؤنسر تھے جنہوں نے کوئی خبر پڑی یا کوئی چیز اناؤنس کی آپ اپنی آواز الفاظات کے چناو اور اشار کی بدولت پوری دنیا میں مشہور تھے آپ کئی لحاظ سے پاکستان ٹیلی ویجن فلم ٹی وی کے پروگراموں کے حوالے سے پاکستان کے پائنئرز میں آپ کا شمار ہوتا تھا جیسے کہ آپ نے کوئی اس پروگرام جو تھا وہ بڑا مشہور نلامگر بز میں تارک عزیز تارک عزیز شو یہ مختلف ناموں کے ساتھ مختلف اوقات میں چلتا رہا تارک عزیز 28 اپرل 1936 کو جلندر انڈیا میں پیدا ہوئے کہ ہمیں پاکستان کے بعد آپ اپنے خاندان سمیت ساہیوال آگئے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا وہیں پہ اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف پائے جاتا ہے کچھ جبوں پر لکھا ہوا ہے کتابوں وغیرہ پہ اور اگر آپ سرچ کرتے ہیں آرٹیکلز وغیرہ میں تو کہ انہوں نے گریجویشن بھی جو تھی وہ ساہیوال گورنمنٹ کالیج سے کی لیکن انٹر تک تو آپ مست کہہ سکتے ہیں اکثر ابتدائی تلیم تو کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ میں نے گورنمنٹ کالیج ساہیوال میں خود بھی وزیٹ کیا وہاں پہ ان کی تصاویر بھی موجود ہیں بقاعدہ ریفسس ہمارے پاس وہ کہہ لیں کہ اور سرونگ ہو جاتا ہے جس کے میں سکرین شوٹ ویڈیو میں بھی لگا دوں گا تو آپ نے اپنی جو ابتدائی زندگی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساہیوال میں گزارے اپنے ابتدائی دین جو تھے اس کے بعد آپ اپنے ایک دوت کے ساتھ لہور آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے پنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ ریڈیو پاکستان سے کرتے ہیں ہم ریڈیو پاکستان کے جتنے بھی صداکار دیکھتے ہیں چاہے وہ تاہیرہ نکوی صاحبہ ہوں تلت حسین ہوں یا اور بھی جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا تلفظ جو تھا ان کی ڈائلوگ بلیوری ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے کیونکہ ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی سیڈی جو ابتداء تھی وہ ہر شخص کی ریڈیو پاکستان ہی ہوا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی اتداء تو انیس سو چونسڑ میں ہوتی ہے تقریباً اور وہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے جو پہلے میل اناؤنسر تھے وہ تارک عزیز صاحب تھے تارک عزیز صاحب کے جو وہ جملے تھے وہ اس کے پیچھے ان کا بہت زیادہ جو وہ مطالعہ تھا جو وہ مطالعہ کیا کرتے تھے نئی ہزاروں کی تعداد میں اشار جو تھے وہ انہیں زبانی یاد تھے اکوال زری وہ اکثر جو بیان کیا کرتے تھے وہ انہیں زبانی یاد ہوا کرتے تھے وہ خود بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے قبر کے قطبے کے اوپر بھی انہی کا شیر لکھا ہوگا ہے ان کا ایک بڑا مشہور شیر ہے ہم وہ سیار نصیب ہیں تارک کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں یہ کہلیں کہ یہ وہ اشار ہیں جو شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے نہ سن رکھے ہوں گے جیسے میں نے وہ بات کی کہ ان کا وہ ایک سٹائل ان کی وہ انٹری وہ باگ کر سٹیج پیانا اور اتدا ہے رب کریم کے نام سے وہ ساری چیزیں پھر وہ یہ جو ان کا جملہ تھا ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک نیجی ٹی وی چینل شو میں پوچھا گیا کہ ان کے انٹرویو میں کہ آپ نے یہ جملہ کے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے خط اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑا ایک رواج ہوا کر ستا بڑا اچھا کہ خط لکھا کرتے تھے لوگ میں نے بھی وہ دو تین خط لکھے لیکن وہ ان تک بدقسمتی سے کہہ لیں کہ پہنچ نہ سکے تو وہ خط جو تھے وہ خط لکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ خط ملا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا جو پروگرم وہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں جو نبینہ افراد ہیں جو دیکھ نہیں سکتے تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے لیے بھی وہ بقاعدہ ایک جملہ جوڑا کہ دیکھتیں آنکھوں کہ دیکھنے والوں کو اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے تو بڑے انٹلیکچول آدمی تھے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ان کے والد کی بھی مثال جو کوٹ کی جاتی ہے اکوٹیشن میں بھی عزیز پاکستانی کہ وہ کیام پاکستان سے پہلے ہی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا وہ آپ بھی کہہ لیں کہ بہت محبت بے وطن تھے آپ نے یہ بقاعدہ آپ کی وسیعت تھی کہ کی اولاد ہوئی لیکن وہ بچپن میں ہی شاید انتقال کر گئی تو وہ اس وجہ سے بھی اور ویسے بھی کہہ لیں کہ وہ کئی فاؤنڈیشنز کے میمبر تھے بقاعدہ وہاں پر جایا کرتے تھے اور انہوں نے یہ وسیعت بھی کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری جو تمام جائدات ہے وہ حکومت پاکستان کو وقت کر دی جائے اور اسی طرح ہی ہوا تو ایسے لوگ اب پاکستان میں کہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہ knowledge وہ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں اپنے students کے ساتھ بھی اگر آپ پہلے کوئی اخبار میں اپنے column لکھنا ہوتا تھا تو اس کا editor وہ بڑی مشکل سے column لگا کرتا تھا ہم آپ بڑی اس کی examples ہیں بڑے بڑے لوگوں کی اور بڑے لوگ اسی طرح ہی پیدا ہوتے ہیں میرے ذہن میں میاں افتخارو دن کے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے بہت بڑے politicians تھے پاکستان times اخبار کے تو اس اخبار کے ہی جو ایک worker تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیونکہ وہ سیاسی آدمی تھے کانگرس کے بھی صدر رہے پھر مسلم لیگ کے بھی صدر رہے تو وہ کس کو جلسہ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اخبار میں لگوا دیں تو انہوں نے کہا یہ جو خبر ہے نا یہ اس میار کا پوری نہیں اترتی کہ اخبار میں لگی اب ایک مالک کہہ رہا ہے کہ میری خبر لگا دیں تو جو اس کا ایڈیٹر ہے وہ کہہ رہا ہے وہ یہ اس میار پر نہیں پورا اترتی کیا آج کے محول میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو پہلے لوگوں کی کیا ہی بات تھی وہ تارک عزیز کوئی بھی تو یہ پروگرم تمہیں تارک عزیز صاحب کے لیے ہی بنائے تارک عزیز صاحب نے فلموں میں بھی کام کیا جیسے ان کی فلم انسانیت قسم اس وقت کی ہار گیا انسان انسانیت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں اگر ان کی کتابوں کی بات کی جائے تو اقبال چناسی فٹ پاس پارلیمنٹ تک ہمزاد دا دکھ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں تارک عزیز جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تارک عزیز مرہوم کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے آمین اور آخر میں وہی نعرہ آج میں اس پر ویڈیو پر انڈ کروں گا جو تارک عزیز صاحب لگایا کرتے تھے کہ پاکستان زندہ وار مرنتوں کافی پہلے ساڑھی نکل گئی سی جان